موسیقی 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 اس ہنسا کے لیے بھاچپا کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے سی ایم نے کہا کہ اس گھٹنا میں شف سینا اور اکالی کارکارتا بھی شامل تھے ہم کسی بھی کسوربار کو نہیں چھوڑیں گے یہ انٹیلیجنس کی نکامی نہیں ہے گھٹنا کے کچھ گھنٹے بعد پولیس نے شف سینا بال تھاکرے نام کے ایک سمو کی کارکاری عدیقش ہریش سنگلہ کو بینہ آنومتی کے جولس نکال لے اور ہنسا بھڑکانے کے آروپ میں گرفتار کیا یہ جھڑپ کالی ماتا مندر کے بہار اس سمیہ ہوئی جب سنگلہ کے سمو نے پاس کیاری سماد چوک سے خالستان مرد آباد مارچ شروع کیا تھا آخر کیسے سولگنے لگا پنجاب آخر کیسے لگائے جانے لگے خالستان زندہ باد کے نارے آخر کیسے نفرت اور راجنیدی کے دل دل میں فسا پنجاب آخر کیسے ہندو بادی سنگٹھن بنائے جا رہے ہیں زمدار آخر کیسے مشکلوں میں گھری آم آدمی پارٹی کی سرکار بتائیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ لیکن آپ اگر ہمارے چنل پر نئے ہیں اور پہلی بار ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ہماری چنل تائنس میل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن بٹن بھی پرس کر دیں تاکہ بنا دیری ہماری ہر خبر آپ کو بلتی رہے لوٹتے ہیں آپ خبر کی طرف پٹیالا میں شکروار کو خالستان ویرودھی مورچا نے ہوئی ہنسا کے اگلے دن سرکار نے پٹیالا کے آئی جی راکیش اگروال اور ایس ایس پی نانک سنگھ کو ہٹا دیا گیا ہے اب مکویندر سنگھ چینہ گئے اور آئی جی اور دیپک پارک نئے ایس ایس پی ہوں گے سٹی ایس پی کو ہٹا کر وجیر سنگھ کھیہرا کو لائیا گیا ہے ڈی ایس پی اشوک کمار کو بھی ہٹا دیا گیا ہے پٹیالا ہنسا کے ویرود میں گرداز پور کے دھاریوال میں بند بلانے والے شف سینہ یوتونگ کے پردھان ہنی مہاجن کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے سی ایم بھگوند مان نے کہا کہ اس ماملے میں کیس درج ہو چکا ہے کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں ہنسا میں بھاجپا اور شف سینہ کے لوگ شامل تھے وہیں اکالی دل کے لوگ بھی تھے یہ دو راجنیتک دلو کا ٹکراب تھا اسے کسی دھر میں یا سمدائے سے نہیں جوڑا جانا چاہیے سی ایم نے کہا کہ جانچ ہو رہی ہے جلد ہی ست سب کے سامنے آئے گا سی ایم کا کہنا ہے کہ پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی سرکار کی لوگ پریتا سے گھبرا کر بھی پکشی دلو نے یہ سب کیا ہے بھگوند مان نے ہنسا کے دن ہی بھاجپا کے پردیش ادیقش اشمنی شرما کی کالی مندر جانے پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں سی ایم کے آروپوں پر بی جے پی نے بھی سرکار پر سوال اٹھایا ہے بھاجپا کے پردیش مانسوچے وانیل سرین نے کہا کہ آپ کی سرکار آنے کے بعد آتنگوادی سر اٹھانے لگی ہے جس حریش تنگلہ نے مارچ نکالنا تھا وہ کالی ماتا مندر کے آسپاس بھی نہیں تھا پھر مندر میں تلوارے کس نے چلائی سی ایم مان کو اس کا جواب دینا چاہیے وہیں دوسری طرف اکال دل نے کہا کہ مان سرکار فیل ہو چکی ہے اس سے پنجاب سمن نہیں رہا اکالی دل کی پروکتہ ڈاکٹر چرنجیت بران نے کہا کہ آم آدمی پارٹی والوں سے حالات سمن نہیں رہے اور ویپکشی دلوں پر آروپ لگا رہے ہیں پٹیالا میں ہوئی گھٹنا میں مان سرکار پوری طرح سے فیل رہی ہے ایک ہفتے بھی سے یہ بات سوشل میڈیا پر چل رہی تھی افسروں کو بھی پتا تھا پھر اسے روکنے کے لئے کوئی کوشش کیوں نہیں کی گئی وہیں بتایا جا رہا ہے کہ سی ایم بھگونت مان پنجاب کے ڈی جی پی سے بھی ناراض ہے پٹیالا ہنسا کے بعد سی ایم بھگونت مان نے چیف سیکرٹری آنے رد دیواری اور ڈی جی پی وی کے بھاورہ کی اگوائی میں افسروں کو طلب کیا تھا انہوں نے ڈی جی پی وی کے بھاورہ پر بھی ناراض کی جتائی اور ذمہ دار افسروں پر ہائی لیول انکوائری کے آدیش دیئے اس میں پولیس اور پرساشن کی لاپرباہی کی جانچ ہوگی وہیں دوسری طرف اس معاملے میں پرساشن پر لاپرباہی کا بھی آروپ لگ رہا ہے کیونکہ تقریباً ایک ہفتے سے ٹکراف کے حالات بنے ہوئے تھے لیکن پولیس سوتی رہی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک ہفتے سے ٹکراف کے حالات تھے اس کے باوجود پولیس نے اسے روکنے کے لیے پکتہ انتظام نہیں کر سکی انٹیلیجنس ونگ نے پولیس کو انپٹ بھی دیئے تھے لیکن پولیس افسروں نے اسے گمبرتہ سے نہیں لیا اور حالات بے کابو ہو گئے وہیں دوسری طرف اس گھٹنا کی بعد ہندو سنگٹنوں نے پٹیالہ بند کا آبہان کیا جس کی بات پورے سوبے میں آلرٹ جاری کیا گیا ہندو سنگٹنوں نے کالی ماتا مندر پر حملے کے آروپیوں پر کارواہی کی مانگ کو لے کر شنیوار پٹیالہ میں بند کال کیا تھا حالات بگڑنے کی آشنکہ کی وجہ سے پروساشن نے شنیوار سوبے ساڑھے نو بجے سے شام چھے بجے تک شہر میں انٹرنیٹ اور اسمس سیوائیں بند کر دی ہیں ڈونگل سے بھی انٹرنیٹ نہیں چلے گا پٹیالہ میں سرکشہ کے لیے ڈیڑھ ہزار پولیس کرمیوں کی تناتی کر دی گئی ہے شہر میں شکروبار شام سے شنیوار سوبے تک کرفیوں بھی لگایا گیا تھا پورے پنجاب میں بھی ہائی لٹ جاری کر دیا گیا ہے اس بیچ ہندو سنگٹوں نے کالی ماتا مندر کے پاس پردرشن شروع کر دیا پٹیالہ کے سس پی اور ڈی سی نے انہیں بھروسہ دیا کہ دو دن کے بھیتر مندر پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا جس کے بعد ہندو سنگٹوں نے دھڑنا ختم کر دیا ہے کالی ماتا مندر کو جانے والی سڑک سیل کر دی گئی ہے شہر کو باہر سے سیل کر دیا ہے جس وجہ سے اندر کرفیو جیسے حالات بنے ہوئے ہیں دراصل اس پورے معاملے پر اگر گوھر کیا جائے تو ہندو تکت اور شف سینا ہندوستان کی اگوائی میں شنیوار صبح ہی کئی ہندو سنگٹن کالی ماتا مندر میں اکھٹا ہو گئے سبھی روش مارچ نکالنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن پولیس نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی اور اس کے بعد انہوں نے کالی ماتا مندر کے پاس ہی پردرشن کیا پولیس نے دیر رات شف سینا بال تھاکرے نیتا حریش سنگلہ کو گرفتار کر لیا سنگلہ ہی اس کھلستان ویرودی مارچ کی اگوائی کر رہے تھے اور وہیں دوسری طرف شف سینا نے انہیں نشکاست کر دیا ہے دیر شام کالی ماتا مندر میں ہندو سنگٹنوں کی میٹنگ بلائے گئے تھی سنگلہ وہاں پہنچے تو بحث کے بعد ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ان کی گاڑی بھی توڑ دی گئی سنگلہ کے بیٹے کے ساتھ بھی لوگوں نے مار پیٹ کی تھی فیلحال حالات کو کنٹرول میں بتایا جا رہا ہے لیکن جس طرح سے تلواریں لہرائی گئیں اور جس طرح سے کھلے عام خلستان کے سمرتن میں نعرے لگائے گئے آخر پولیس ان کے پہچان کیوں نہیں کرتی کھلے عام خلستان زندہ بات کا نعرہ لگانا ہمارے دیش کو ویبھاجن کی طرف دھکینلے والو کا نعرہ ہے دشکو بعد ایک بار پھر پنجاب بارود کے دھیر پر کھڑا نظر آ رہا ہے اور اس کے لئے کینجر کی موڈی سرکار اور راج سرکار کو بنا ایک دوسرے پر انزام لگائے گمبیرتہ سے سوچنا ہوگا کیونکہ امن تبھی تک قائم رہے گا پرساشن حالات کو کنٹرول کرنے میں ماہر ہو ورنہ ہمارا پنجاب سلگ رہا ہے اپنی سیاست کو چھوڑ کر اس گمبیر مددے پر تمام سیاسی پاچیوں کو گور کرنا ہوگا بہرحال چلتے چلتے آخر میں حبیب جالب نے بھی کیا خوب فرمایا ہے اور سب بھول گئے حرفیں صداقت لکھنا اور سب بھول گئے حرفیں صداقت لکھنا رہ گیا کام ہمارا ہی بگاوت لکھنا فیلحال اس ویڈیو میں بسٹنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹوٹر ووٹس ایپ پر اپنے رشتدار یا دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش سوطندر پترگارتہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹائنز میل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئکن کی گھنٹی والی بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی کور کے ساتھ یہ بنارس ہے بنارس یعنی گلیوں کا شہر یہ بنارس ہے گھاٹوں کا شہر یہ بنارس ہے پھول مالا اگربتی اور آستھا کا شہر اور مندیر ایسا ایسے تڑے ہیں وہاں لوگ کھڑاؤں کو پیساک کر رہے ہیں رام راج سرکار رام راج سرکار یہاں سب کی کہانی ایک جیسی ہے پورے مہینے میں دو چار ہزار روپیا بھی بھگ جائے تو بہت بڑی بات ہے لیکن سوال ہے کہ کیاکہ جو دکان پھجڑ گئے اس کا وکل کو کیا دیا گیا ہم لوگاں دل جانتا ہے مندیر بنا بہت اچھی چیز بنارس ایک دلالف چیز مل گئی ایک طرف مہنگائی سے جنتہ ترست ہے وہی دوسری طرف پیٹ کی آگ بھی ایک بڑی سمسجہ ہے لیکن مندیر سے ہم اپنے گھر کا پانل پوسن کیسے کریں گے یہاں پر نبیلی کرن کے نام پر بہت سے مورتیوں کو توڑ دیا گیا تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں موسیقی موسیقی